ہیلو دوستو چین میں ایک بڑی کمپنی فروری 1995 میں وانگ چوانفو نامی شخص نے شروع کی کمپنی کا صدر دفتر شینزین گوانگ ڈانگ چین میں ہے کمپنی کا نام بی وائی ڈی ہے بی وائی ڈی کا مطلب ہے بولڈ یور ڈریمز جو بہت سی مختلف چیزیں بناتی ہے بی وائی ڈی کے کاروبار کے مختلف حصے ہیں جیسے بی وائی ڈی آٹو جو کارے بناتا ہے بی وائی ڈی الیکٹرانک جو الیکٹرانک پرزے بناتا ہے اور فن ڈریمز جو کار کے پرزے بناتا ہے ایک اچھی بات یہ ہے کہ بی وائی ڈی آٹو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے جو الیکٹرک کارے بناتی ہے وہ دوسری گاڑیاں بھی بناتے ہیں جیسے بسے ٹرک گاڑیوں کے علاوہ بی وائی ڈی فون اور الیکٹرک کاروں کے لیے فورک لیفٹ سولر پینل اور مختلف قسم کی بیٹرییاں بھی بناتی ہیں بی وائی ڈی خاص طور پر دنیا میں الیکٹرک کاروں کی سب سے بڑی کمپنی ہونے کی وجہ سے مشہور ہے بی وائی ڈی ایک ایسی کمپنی ہے جس نے موبائل فونز کے لیے ریچارجیبل بیٹریز بنانے سے شروعات کی اور اب یہ سب خوابوں کی تعمیر کے بارے میں ہے جس کے بانی وانگ چوانفو ہیں بانی وانگ چوانفو نے کچھ مختلف کرنے کا موقع اس وقت دیکھا جب جب پانی کمپنیاں اپنی استعمال کردہ بیٹریوں میں بہتری کے لیے بیٹرییاں تبدیل کر رہی تھی لہٰذا وہ شینزین چلا گیا اور انیس سو پچانوے میں بی وائی ڈی بیٹری کمپنی شروع کی جب پانی کمپنیوں کی طرح بہت سی مشینیں استعمال کرنے کے بجائے بی وائی ڈی نے بیٹرییاں بنانے کے لیے زیادہ لوگوں کا استعمال کیا جس سے بیٹرییاں سستی تیار ہوئیں صرف چند سالوں میں بی وائی ڈی ایک خاص قسم کی بیٹری بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی اس وقت بی وائی ڈی نے ابھی تک کارے بنانے کے بارے میں بات نہیں کی لیکن پھر دوزار تین میں وانگ نے شانشی کنچوان آٹو نامی کار کمپنی خریدنے کا فیصلہ کر کے سب کو حیران کر دیا دوستو چین میں بہت سی کار کمپنیاں مجود ہیں لیکن حکومت کی ہدایت کے مطابق نئی کمپنی صرف ایک پہلے سے مجود کمپنی کو خرید کر ہی کار کی سنت میں شامل ہو سکتی ہے بی وائی ڈی نے کار کی سنت میں داخل ہونے کے لیے کافی رقم تقریباً دو سو پچاس میلین جوان خرچ کی اگرچہ کنچوان آٹو کی کاریں تھوڑی پرانی طرز کی تھیں بی وائی ڈی نے نئی کاریں بنانے کے لیے ایک نئی فیکٹری بنائی صرف دو سالوں میں بی وائی ڈی نے دوزار پانچ میں ایف تھری بی وائی ڈی کے نام سے اپنی پہلی کار بنائی دوزار آٹھ میں وارن بوفٹ کی ملکیت والی ایک بڑی کمپنی نے بی وائی ڈی میں بہت پیسہ لگایا اور بی وائی ڈی نے کاریں اور دیگر سمان بنانے میں توسیح کی یہاں تک کہ انہوں نے سکائی ریل نامی نئی قسم کی ٹرین کے لیے ایک پروٹو ٹائپ بنایا بعد میں انہوں نے دوزار آٹھ میں ڈی ایم ایف تھری بی وائی ڈی کے نام سے ایک ہائیبرڈ کار اور دوزار نو میں ای سکس بی وائی ڈی نامی ایک الیکٹرک کار بنائی دوزار بائیس میں بی وائی ڈی بنیادی طور پر کاریں فروخت کر کے پیسہ کماتا تھا انہوں نے کاروں اور کار سے متعلقہ دیگر سمان سے تقریباً تین سو چوبیس بلین ڈالر کمائے یہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایک بڑا اضافہ تھا انہوں نے موبائل فون اور دیگر چیزوں کے پرزے بنانے سے بھی کچھ رقم کمائی بی وائی ڈی نے دوزار بائیس میں نئی چیزوں کی تحقیق کروانے اور بنانے پر کافی رقم یعنی تقریباً اٹھارہ شارعہ چھ سو چوون بلین یوان کرچ کی دوستو آئیے بی وائی ڈی کی تیار کردہ الیکٹرک گاڑیوں کے مادلز پر ایک نظر ڈالے ان کے پاس بہترین الیکٹرک مادلز کا ایک گروپ ہے سب سے پہلے یوان اپ بی وائی ڈی ایک کمپیکٹ ایس یو وی ہے جو نہ صرف بہترین ڈیزائن ہے بلکہ بہت سستی بھی ہے جس کی قیمتیں چودہ ہزار ڈالر سے شروع ہو کر بیس ہزار ڈالر تک ہیں پھر ڈولفن ہیچ اور سیل سیڈان ہے جس نے لائن اپ میں کچھ بہترین مادلز شامل کیے ہیں دوستو بی وائی ڈی یہاں نہیں رک رہا وہ جلد ہی ایک پلاغ ان ہائیبریڈ یوٹی مطارف کروانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں لہذا چاہے آپ ایس یو وی ہے چیز یا سیڈان میں ہو بی وائی ڈی کے پاس ہر ایک کے لیے کچھ الیکٹرکل دچسپ ہے دوزار انیس کے آس پاس بی وائی ڈی کو کچھ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بہت کم لوگ بی وائی ڈی کاریں خرید رہے تھے اگرچہ کمپنی اتنا پیسہ نہیں کما رہی تھی بانی وانگ چوانفوں نے مستقبل کے لیے بہترین چیزیں بنانے کے لیے تحقیق اور ترقی پر بہت زیادہ رقم خرچ کرنے کا فیصلہ کیا دوستو فین ڈریمز بیٹری ایک کمپنی ہے جو بی وائی ڈی کا ہی حصہ ہے جس نے مئی دوہزار انیس میں بی وائی ڈی لیتھیم بیٹری سے کام لینا شروع کیا جس کا آگاز انیس سو اٹھانوے میں ہوا تھا وہ مختلف قسم کی بیٹرییاں بناتے ہیں جیسے کہ گریلو استعمال الیکٹرانکس الیکٹرک گاڑیاں اور توانائی کو زخیرہ کرنے کے لیے ڈریمز بیٹری ایک بڑا سودہ ہے کیونکہ یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی ہے جو الیکٹرک کاروں کے لیے بیٹرییاں بناتی ہے وہ بلیڈ بیٹری نامی کوئی چیز بنانے میں واقعی اچھے ہیں جو کہ ایک خاص قسم کی بیٹری ہے جو الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے بیوائیڈ کی بلیڈ بیٹرییاں الیکٹرک کاروں کے سپر ہیروز کی طرح ہیں وہ انتہائی محفوظ اور چلاکی سے الیکٹرک گاڑیوں کو بہتر بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں دوستو ان کو توانائی سے بڑے چیمپینز کے طور پر تصور کریں جو زیادہ طاقت زخیرہ کر سکتی ہیں الیکٹرک کاروں کو طویل اور زیادہ مؤثر سواری فراہم کرتی ہیں یہ بیٹرییاں دیر پا رہنے کے لیے بنائی گئی ہیں جو الیکٹرک گاڑیوں کی طویل مدت میں زیادہ پائدار اور سستی ہیں بیوائیڈ ان بلیڈز کے ساتھ الیکٹرک گاڑیوں کی دنیا کو ہلا رہا ہے انہیں ہان ایوی جیسے مشہور مارڈلز میں استعمال کر رہا ہے چونکہ دنیا بر میں زیادہ سے زیادہ لوگ الیکٹرک کاریں چاہتے ہیں بیوائیڈ مانگ کو پورا کرنے اور ہماری سواریوں کو سبز بنانے کے لیے بہت ساری سپر بیٹرییاں بنا رہا ہے یہ الیکٹرک کار انقلاب کے لیے ایک بہترین اپگریڈ کی طرح ہے دوہزار بائیس میں فنڈ ریمز بیٹری نے بیٹری پیک بنانے کے لیے فا گروپ کے ساتھ ایک نئی فیکٹری بنانا شروع کی جسے فا فنڈ ریمز کہا جاتا ہے بیوائیڈی اس فیکٹری میں اکامن فیصد شیرز کا مالک ہے اور یہ بہت بڑی بیٹرییاں بنانے کی صلاحیت کے ساتھ ہے پہلا بیٹری پیک جولائی دوہزار تئیس میں بنایا گیا تھا اور اس نے ستمبر دوہزار تئیس میں کام کرنا شروع کیا تھا بعد میں جون دوہزار تئیس میں فنڈ ریمز بیٹری نے ہوایی ہیو ہولڈنگ گروپ کے ساتھ شمولیت اختیار کی تاکہ دنیا میں سوڈیم آئین بیٹریوں کا سب سے بڑا سپلائر بنا جا سکے بیٹرییاں الیکٹرک ٹرائی سائیکلوں اور سکوٹروں میں استعمال ہوتی ہیں دو سو انہوں نے جنوری دوہزار چوبیس میں اس کے لیے ایک پلانٹ بنانا شروع کیا ہر سال بہت سی بیٹرییاں بنانے کے لیے بہت ساری رقم تقریباً دس بلین یوان خرچ کی لہذا فنڈ ریمز مختلف قسم کی بیٹرییاں بنانے اور بیٹری کی دنیا میں ایک بڑا نام بننے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے بیو ای ڈی ایک ایسی کمپنی ہے جو انیس سو پچانوے میں بیٹرییاں بنانے سے لے کر دوہزار تین میں کاروں تک بہت سارے کام خود کرتی ہے وہ مشینوں کے مقابلے میں لوگوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی پیداواری لائنوں کو زیادہ بنانے کے لیے چین کی کم مزدوری کی لاغت کا استعمال کرتی ہے جسے انہیں لاغت کم رکھنے میں مدد ملتی ہے کاریں بنانے کے بعد بیو ای ڈی نے کاروں کے لیے درکار ہر چیز پر کام کیا جیسے بیٹرییاں موٹریں اور الیکٹرانک کنٹرول دوہزار انیس میں بیو ای ڈی نے کاروں کے مختلف حصوں جیسے بیٹرییاں لائٹس الیکٹرانکس وغیرہ پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے فین ڈریمز بنایا انہوں نے تحقیق اور ترقی پر بہت پیسہ کرچ کیا اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کے پاس بہترین ٹکنالوجی ہے دوہزار اکیس میں بیو ای ڈی نے تقریباً آٹھ بلین یوان کے بجٹ کے ساتھ تحقیق اور ترقی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ان کے پاس نئی چیزیں بنانے پر کام کرنے والے بہت سے لوگ تھے جن کی کل تدات چالیس ہزار سے زیادہ تھی یہاں تک کہ انہوں نے دوہزار بیس میں کاروں کے لیے اپنی کمپیوٹر چیفز بنانا شروع کر دیں بیو ای ڈی نے دوہزار بیس میں کام کرنے کا طریقہ بدل دیا جس سے پرزوں اور اجزاء پر کام کرنے کے لیے فین ڈریمز بنایا گیا اس نے انہیں مزید خود مختار بنا دیا اس لیے وہ نہ صرف بیو ای ڈی کو بلکہ دیگر کار کمپنیوں کو بھی پرزے فرام کرتے ہیں اگرچہ بیو ای ڈی سب کچھ خود کرنے میں اچھا ہے بعض اوقات ان کے لیے مارکٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ تیزی سے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے دوستو بیو ای ڈی کمپنی کے پاس بہت سی جگہ ہیں جہاں وہ چیزیں بناتے ہیں جیسے شینزین، شنگائی، سیان میں ان کے پاس ایک جگہ ہے جہاں وہ کارے بناتے ہیں اور ڈالیان میں وہ لیٹرک بسیں بناتے ہیں ان کے پاس بیجنگ میں سولر پینل بنانے کی جگہ بھی ہے ریاستہ اے متحدہ میں ان کے علی ناوے اور کلیفورنیا میں آپریشن ہیں یہاں تک کہ انہیں لاس انجلس میں اپنے مستقبل کے ہیڈ کوارٹر اور لنگکاسٹر کلیفورنیا میں ایک فیکٹری کے لیے جگہ مل گئی 2019 میں انہوں نے بسیں بنانے کے لیے کینیڈا میں ایک پلانٹ کھولا اور برازیل میں ان کے تین فیکٹریوں ہیں پہلا 2015 میں الیکٹرک بسوں کے لیے دوسرا 2017 میں سولر پینلز کے لیے اور تیسرا 2020 میں الیکٹرک بسوں میں استعمال ہونے والی بیٹریوں کے لیے کھولا گیا یورم میں ان کے پاس ہنگری اور فرانس میں الیکٹرک بسوں کو جمع کرنے کے لیے دو جگہ ہیں انہوں نے اپنی محفوظ ترین الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں تیار کرنے کے لیے انہوں نے چننائی بھارت میں ایک نیا پلانٹ کھولا لہذا بی وائی ڈی کے پاس دنیا بر میں بہت ساری جگہ ہیں جہاں وہ ہر قسم کی چیزیں بناتے ہیں بی وائی ڈی واقعی ہوشیار ہونے اور اچھی شہرت سے پہچانی جاتی ہے انہوں نے ملوم کیا کہ مہنگے گرم کمروں کی ضرورت کے بغیر فون کی بیٹرییاں کیسے بنائیں دوزار دس میں بزنس ویک نامی ایک بڑے میکزین نے کہا کہ بی وائی ڈی عالمی سطح پر آٹھویں سب سے زیادہ اخترائی کمپنی ہے ایک اور میکزین فاسٹ کمپنی نے سوچا کہ بی وائی ڈی اسی سال میں سولویں سب سے زیادہ اخترائی ہے پھر دوزار سولہ میں بی وائی ڈی نے مضبوط ریچارجیبل بیٹرییاں بنانے کے لیے زیادہ فیوچر انرجی پرائز کے نام سے ایک بڑا ایوارڈ جیتا دوزار سترہ میں پی وی میکزین نے بی وائی ڈی کو بیٹری سٹوڑی سسٹم بنانے میں انتہائی بہترین ہونے کا آلہ ترین وارڈ دیا لہٰذا بی وائی ڈی چیزیں بنانے کے نئے اور ہوشیار طریقے سوچنے میں واقعہ ہی اچھا ہے چینی گلیوں کی برکی دنیا میں ایک ہفتہ ایسا سامنے آیا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا دوزار چوبیس کا چوتھا ہفتہ جہاں برکی گاریاں شوٹنگ ستاروں کی طرح بزار میں دوڑ رہی تھی حوصلہ افضائی کریں کیونکہ ہم جدت اور سبز خوابوں کی سرزمین سے سنزنی خیز حقائق اور عداد و شمار سے برے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں ہمارا ایڈونچر بی وائی ڈی کے ساتھ شروع ہوتا ہے جنہوں نے صرف ایک ہفتے میں حران کن ترتالیس ہزار تین سو الیکٹرک وہیکلز ریجسٹر کر کے الیکٹرک وہیکل کی دنیا کے تاج پر قبضہ کر لیا اور ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا یہ ایک ہفتہ پہلے سے سات پرسنٹ اضافہ ہے بی وائی ڈی اپنے سو سے زیادہ مارڈلز کے ہتھیاروں کے ساتھ ایک سپر ہیرو کی طرح جنگ کی تیاری کر رہا ہے صرف جنوری میں انہوں نے چین کو ایک لاکھ ستر ہزار مزید برکی اجائباد تحفے میں دیئے لیکن ٹھہرو کہانی وہی ختم نہیں ہوتی بی وائی ڈی نے دوہزار چوبیس میں مزید سرپرائز دینے کا وعدہ کیا ہے بشمول ان کی کمپیکٹ ایس یو وی یوان آپ بی وائی ڈی کے پہلی شروعات جھک جائیں کیونکہ بی وائی ڈی آپ کو ایک بجلی سے برپور جنگی پر لے جانے کے لیے تیار ہے جیسے ہی ہم الیکٹرک ویہیکل کی کائنات میں جاتے ہیں اور ہمارا سامنا ٹیسلا سے ہوتا ہے جو برکی خوابوں کا جادوگر ہے ٹیسلا اپنی پیش قدوی میں ایک چنگاری کے ساتھ اسی ہفتے میں بارہ ہزار آٹھ سو الیکٹرک ویہیکل رجسٹڈ ہوئیں جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں نو پرسنٹ کی شاندار چھلانگ ہے سنسنی خیز خبر یہ بھی ہے کہ نئے ٹیسلا مادل وائی کو بھی چائنہ میں تیار کیا جا رہا ہے جس کا کور نام جنیپر ہے جو اپریل میں شنگائی فیکٹری سے سڑکو پر آنے کے لیے تیار ہے ایسا لگتا ہے کہ ٹیسلا سبز نکلو حمل کی دنیا پر اپنا جادو جگانے کے لیے تیار ہے مضبوطی سے پکڑو نیو سرپرائز کا رولر کوسٹر ہنان کن طور پر ستر پرسنٹ اضافے کا مشاہدہ کرتا ہے صرف ایک ہفتے میں تیتی سو الیکٹرک ویہیکلز کا اندراج ہوا جنوری ان کی فتح کا مہینہ تھا جس میں کل نو ہزار نو سو الیکٹرک ویہیکلز سڑکو پر آ رہی تھی مارکیٹ میں نیو کو رولر کوسٹر سواری یہ ثابت کرتی ہے کہ الیکٹرک ویہیکلز کے دائرے میں حیرتیں بالکل قریب ہیں الیکٹرک ویہیکل لی آٹوز سٹارٹ اپس کے استاد لی آٹو نے ایک ہفتے میں پچھاسی سو ایویز ریجسٹر کر کے مرکز کا درجہ حاصل کیا جو پچھلے ہفتے کے مقابلے میں گیارہ ساریہ چرہسی فیصد اضافہ ہے جنوری نے کل ستائیس ہزار ایک سو گاڑیوں کے ساتھ سنگر میل کا نشان لگایا لی آٹو اپنی نظریں جدت پر مرکوز رکھتے ہوئے اپنے پہلے آل الیکٹرک شاہ کارلی میکا کی نکاب شاہی کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو کہ ایک مارچ کو پریمئر ہونے والی الیکٹران کی رونمائی کر رہا ہے دوستو جیسے جیسے کمری نیا سال قریب آ رہا ہے چین کی سڑکیں بڑکی دڑکنوں کی تال سے زندہ ہیں دیکھتے رہیں کیونکہ الیکٹرک ویہیکلز کی دنیا ایک ایسی کہانی ہے جو ہر موڑ اور موڑ کے ساتھ سامنے آتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سڑک بڑکی جوشو خروش سے بڑ جائے ستمبر دوہزار اکی میں بی وائی ڈی نے لوگ کیون کو ترجمان کے طور پر منتخب کیا لیکن وہ نقصاندہ خیالات پھلانے کے لیے جانا جاتا تھا پانچ نومبر دوہزار اکیس کو ایک چھتیس سالہ ملازم کا انتقال ہوا اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ہوا اگر جا کسی کو صحیح وجہ ملوم نہیں ہے بی وائی ڈی نے ملازم کے خاندان کو معافضے کے طور پر رقم دینے پر اتفاق کیا الیکٹرک گاڑیوں کی دوڑ میں ٹیسلا کے خلاف بی وائی ڈی کی جیت نے کامیابی حاصل کر لی لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی منفی پہلو ہو سکتا ہے کمپنی کے منافع کا تخمینہ توقع سے کام آیا اور اس کے نتیجے میں اس کے حسس میں تقریباً پانچ پرسنٹ کی کمی واقع ہوئی ایک یاد دہانی ہے کہ فتوحات کو بھی اپنے چیلنجنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بی وائی ڈی وہ کمپنی جس نے گزشتہ سال الیکٹرک وہیکلز کی فروخت میں ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اپنی تازہ ترین تخلیق کی نکاب کشائی کر رہی ہے یوان اپ اور ایک کمپیکٹ ایس یو وی جو نہ صرف آنکھوں پر بلکہ جے پر بھی آسان ہے چودہ ہزار ڈالر سے بیس ہزار ڈالر کے درمیان قیمت یوان اپ چین میں سب سے زیادہ سستی الیکٹرک مادلز میں سے ایک بننے کی تیاری کر رہی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ مزید دوسری منڈیوں تک بھی اس کی رسائی ہوگی بی وائی ڈی اگرچہ اپنے ابائی ملک میں فروخت کا چیمپین ہے لیکن چین کی سرحدوں سے باہر گریلو نام نہیں ہے اب کمپنی اسے تبدیل کرنے کے مشن پر ہے وہ یورپ اور شمالی امریکہ جیسی جگہ پر مزید دلکش مادل برامت کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور یوان اب اس حکمت عملی میں ایک اہم کھلاڑی ہے ہنگری بی وائی ڈی کی الیکٹری وہیکل پروڈکشن کے لیے یورپی مرکز بننے کے لیے تیار ہے کیونکہ کمپنی کا مقصد مرسیڈیز بینز اور ووکس ویگن جیسے قائم کردہ پلیئرز کو چیلنج کرنا ہے جبکہ قیمت کو اس کے روایتی حریف ٹیسلا کے خلاف مسابقتی رکھنا ہے بی وائی ڈی نے سال کمز کم چار بلین ڈالر کی خالص آمدنی کی توقع کرتے ہوئے اپنی منزلیں بلاند کی ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ نہ صرف چین بلکہ جاپان اور یورپ سمیت عالمی سطح پر الیکٹرک وہیکلز کی ایک نئی لائنپ پر انصار کر رہے ہیں شو کا سٹار یوان اپ ایس یو وی ہے جو بی وائی ڈی کے جدید ترین ای پلیٹ فارم 3.0 پر اپنی نویت کا پہلا ہے جس نے دوزار اکیس میں اپنا آگاز کیا تھا یہ پلیٹ فارم دیگر بی وائی ڈی الیکٹرک وہیکلز کو بھی سپورٹ کرتا ہے جیسے ڈالفان جرمنی سے دلچسپ خبر ہے کہ برلن میں ایک ڈیلرشپ ایک پورے شو روم کو خصوصی طور پر بی وائی ڈی کے لیے وقف کر کے لہرہ رہی ہے بی وائی ڈی الیکٹرک گارڈیوں کے برانڈ کو اکثر ٹیسلا قاتل کہا جاتا ہے یہ اقدام یورپ میں دیر پا تاثر چھوڑنے کے لیے بی وائی ڈی کی عظم کو نشاندہی کرتا ہے تو سو آپ ایک ایسی جگہ پر چلنے کا تصور کریں جہاں ہر کونہ چکنا بی وائی ڈی الیکٹرک گارڈیوں سے بڑا ہوا ہو جو مشہور ٹیسلا کا متبادل پیش کرتا ہے یہ ایک جراد مندانہ قدم ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ بی وائی ڈی یورپی الیکٹرک گارڈیوں کے منظر نامے پر اپنی شناخت بنانے میں سنجیدہ ہے صرف چند سال پہلے آپ نے بی وائی ڈی کو بی بی کیو برانڈ کے ساتھ الجایا ہوگا لیکن آج یہ اسٹریلیا کے مشہور ترین ناموں میں سے ایک ہے ان کی الیکٹرک ایسیو وی ایٹو تھری نے مارکیٹ میں توفان برپا کر دیا ہے صرف دوہزار تئیس میں گیارہ ہزار سے زیادہ یونٹس فروکت ہوئے اور یہ وہی نہیں رکھتا حال ہی میں لانچ کی گئی ڈولفن ہیچو اور سیل سیڈان ملک بر میں دل جیت رہی ہے اسٹریلیا میں بی وائی ڈی کی لائن اپ اس وقت الیکٹرک سواریوں کے بارے میں ہے لیکن ایک موڑ کے لیے تیار ہو جائیں وہ اس سال کے آخر میں ایک پلگ ان ہائیبریڈ یو ٹی ای متعرف کرانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں اور سڑک پر لفظ یہ ہے کہ مزید پٹرول الیکٹرک مارڈل پارٹی میں شامل ہوں گے دیکھتے رہیں کیونکہ بی وائی ڈی اسٹریلیا کے آٹ او موٹی منظر نامے کو ہلا رہا ہے بی وائی ڈی ایک چینی کارساز کمپنی جس کو وارن بوفٹ کی حمایت حاصل ہے نے ٹیسلا کو الیکٹرک وہیکلز کے دنیا کے سب سے بڑے فروخت کنندہ کے طور پر پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ تبدیلی سٹریل کے بارنی گین گریفن کو اچھی نہیں لگی جنہوں نے اسے ایک دل تحلا دینے والا لمحہ قرار دیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں چینی معیشت کے سراسر پیمانے پر توجہ دینی چاہیے جس میں ایک شارعہ چار بلین افراد ہیں ان کے تداد کے لحاظ سے ایک اہم فائدہ دے رہا ہے گریفنن نے ان کے مضبوط تعلیمی نظام کی بھی نشان دہی کی جس سے سٹیم سے چار گنا زیادہ گریجوئٹ پیدا ہوئے سستی چینی الیکٹرک گاڑیوں کی لہر عالمی مارکیٹ میں آنے کے ساتھ ہی مغرب کے لیے حکمت عملی بنانے کے لیے یہ ایک بیداری کی الارٹ ہے چین میں الیکٹرک گاڑیوں کی مسابقتی دنیا میں ٹیسلا اپنے کھیل کو تیز کر رہی ہے ہارڈویر 4.0 کے ساتھ مقبول مارڈل وائے کو فروغ مل رہا ہے سینسرز کیمروں اور ایک آن بورڈ کمپیوٹر کا ایک فینسی سیٹ جو اس کی مکمل سیلف ڈرائیونگ بیٹا خصوصیت کو اگلے درجے تک لے جاتا ہے یہ اپگریڈ چین میں مقامی خریداروں کے لیے مفت میں آ رہا ہے جب وہ مارڈل وائے خریدتے ہیں دوستو جنوری دوہزار چوبیس میں بیوائیڈی نے پانچ ہزار کاروں کے ساتھ اپنے پہلے گاڑیوں کے کیریر بیوائیڈی ایکسپلورر نمبر ون پر سفر کیا یہ صرف ایک خوشی کا سفر نہیں ہے یہ بیوائیڈی کے لیے ایک گیم چینجر ہے تاکہ وہ اپنی الیکٹرک کاروں کی بڑھتی ہوئی عالمی مانگ کو پورا کر سکے اور قیمتیں کام رکھیں آپ پوچھتے ہیں کہ اونچے سمندروں کا سفر کیوں چین کے پاس کار بردار جہازوں تک محدود رسائی ہے صرف دو اشاریہ آٹھ فیصد دستیاب ہے یہ نیا رول آن رول آف کیریر ہندوستان کے راستے پر ہے راستے میں ہالینڈ اور جرمنی میں گھڑے بناتا ہے بیوائیڈی اگلے دو سالوں میں اپنے بیڑے میں سات مزید جہازوں کو شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے آٹوموٹیف شپنگ منظر میں لہریں پیدا کرتا ہے دوستو دوزار تئیس میں بیوائیڈی نے تیس لاکھ کارے فروت کی زیادہ تر چینی خریداروں کو لیکن وہ وہی نہیں رکے تقریباً دو لاکھ ترتالیس ہزار کارے اسٹریلیا برازیل اور اسرائیل جیسے ممالک میں فروت کی گئی بیوائیڈی نے دوزار تئیس کی چوتی سا ماہی میں پہلی برامدات میں ٹیسلا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دوستو اگرچہ کچھ خطوں میں الیکٹرک گاریوں کی مانگ کم ہو سکتی ہے مہرین کا خیال ہے کہ یہ سستی ہیں اور ساروین کے اقتصادی تبدیلیوں کے مطابق ہونے کے بارے میں زیادہ ہیں لہذا بیوائیڈی صرف جہاز رانی نہیں ہے یہ برکی نکل و حرکت کے مستقبل کے لیے ایک نیا راستہ تیہ کر رہا ہے چینی حال ہی میں الیکٹرک گاریوں اور سبز کاروں کے لیے ٹیکس میں چھوڑ کے پانچ سو بیس بیلین یوان پیکج کی انکاف شائی کی ہے جو اس سند کے لیے اب تک کا سب سے بڑا امدادی اقدام ہے یہ اقدام آٹو سیلز میں سست نمو کے خدشات کے جواب کے طور پر سامنے آیا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی آٹو مارکیڈ میں ایک اہم شعبہ ہے اس اعلان میں نئی انرجی گاریوں کے لیے ٹیکس وقفوں کی چار سال کی تصیح شامل ہے جس میں بیٹری، الیکٹرک وہیکل، پلگ، ان ہائیبریڈ اور ہائیڈروجن فیول سیل گارییں شامل ہیں خاص طور پر دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس میں خریدے گئی نئی انرجی، الیکٹرک وہیکلز پر خریداری ٹیکس سے مکمل چھوٹ حاصل ہوگی ممکنہ طور پر فی گاری تیس ہزار یوان یعنی چار ہزار ایک سو ستر ڈالر تاک کی بچت ہوگی اس تصیح نے مارکیڈ کی توقعات کو پیچھے چھوڑ دیا اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ سارفین اور کارساز دونوں کے لیے اہم مالی ریلیف فرام کرے گی ٹیکس وقفوں کا مقصد الیکٹرک گاریوں کی مارکیڈ کی نمود کو تیز کرنا اور پائیداری اور اقتصادی ترقی کے ملک کے وسیع اہداف میں حصہ ڈالنا ہے اس اہم علان کے بعد الیکٹرک گاریوں بنانے والی کمپنی بی وائڈی سمیت بڑے کارسازداروں کے حصص میں اضافہ ہوا ریاست حائے متحدہ میں بی وائڈی کو کچھ قانونی پریشانیاں تھیں اپرل دوہزار بیس میں انہوں نے وائس میڈیا پر یہ کہتے ہوئے مقدمہ دائر کیا کہ انہوں نے جبری مشکت کا استعمال کیا یہ کیس مارچ دوہزار اکیس میں بند کر دیا گیا تھا دوہزار بائیس میں امریکی حکومت نے پایا کہ بی وائڈی نے دوسرے ممالک سے گزر کر سولر پینلز پر کچھ ٹیکس ادا کرنے سے گریز کیا دوہزار چوبیس میں ایک قانون بھی تجویز کیا گیا ہے جس کے مطابق بی وائڈی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اپنی بیٹریوں کے لیے امریکہ سے فاند حاصل نہیں کر سکتا لہذا بی وائڈی کو ریاست حائی متحدہ میں کچھ چیلنجز اور تنازات دو سو مختصر طور پر بی وائڈی آٹو چینی کمپنی جس نے انیس سو پچانوے میں اگاز کیا تھا الیکٹرک گاڑیوں کے کھیل میں ایک اہم کھلاڑی بن گیا ہے وہ نہ صرف کاریں بنا رہے ہیں بلکہ صاف توانائی کے حال پر بھی توجہ دے رہے ہیں جدید بلیڈ بیٹرییاں تیار کرنے سے لے کر عالمی سطح پر اپنا سرور سوخ بڑھانے تک بی وائڈی آٹو موٹف کی دنیا میں اپنی شناکت بنا رہا ہے کچھ علاقوں میں چندر کافٹوں اور تنازات کا سامنا کرنے کے باوجود بی وائڈی مضبوط کھڑا ہے جو سبز نکلو حمل اور زیادہ پائیدار مستقبل کے لیے ذمہ دار ہے لہذا چیزوں کی عظیم سکیم میں بی وائڈی آٹو سستی الیکٹرک گاڑیوں اور مالیاتی شعور کے لیے اپنے عظم کے ساتھ ہمیں ایک صاحب سترا سر سبز کال کی طرف لے جا رہا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پساند آئی تو پلیز کمیٹ کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ آپ کا حمیونہ سے